how to fix call display of problem in any realme series نمسکر دوستو سواغر ہے اب سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہی کیسے call display of problem fixed کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو دوستو یہاں پر پتا ہوگا کہ آپ جیسے ہی کسی کے ساتھ بھی call پر بات کرتے تو آپ کے جو call screenیں وہ off ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ تر یہ جو problemیں آپ کو آتے ہیں proximity sensor کے وجہ سے proximity sensor setting آپ کے یہ جو devices اس میں ہے ہی نہیں ہے تو آپ کو وہ set کرنا ہوگا اس کے بعد جا کے آپ کا problem solve ہوگا تو آپ اس set کیسے کریں یہ سوال ہے تو کوئی دکت نہیں میں آپ کو بتاؤں گا set کیسے کرنا ہوگا ٹھیک ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں یعنی آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن پر آپ کو link مل جائے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو سبسے پہلے آپ کو جانا ہے play store میں ٹھیک ہے اگر آپ call setting پر جاتے ہیں تو call setting پر آپ کو کوئی بھی option نہیں ملے گا ٹھیک ہے proximity sensor کا تو ہمیں search میں جانا ہے proximity sensor open کرنا ہے I mean proximity sensor کو search کرنا ہے اور اس کے بعد proximity اس کو install کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو download ہے وہ ہے 500k تو millions پر download نہیں ہوا ہے کیونکہ دوستو ہر کسی کے phone پر proximity sensor جو ہے ہمیں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے وجہ سے تو چلیے تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں یہاں پر proximity service جو ہے وہ ابھی install ہو جائے گا phone پر تو دوستو یہاں پر directly install ہو چکا ہے ہمارا proximity sensor ابھی اس کو open کرتے ہیں open کرنے کے بعد ٹھیک ہے تو یہاں پر directly بتا رہے کہ proximity sensor is already activate تو یہاں پر دوستو یہ setting کہا پر ہے ہمیں تو پتا نہیں ہے تو ایک بار check کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو display option ہے اور اس کے بعد یہ سب option ہمیں مل جائے گا calling accounts proximity sensor تو اس کا setting دوستو یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک بار آئیے یہاں پر جا کے ہم دیکھتے ہیں تو proximity sensor is already active بتا رہے تو میں اس کو جو ہے uninstall کر دیتا ہوں تو ہم دوستو دوسرا والے application download کریں گے ٹھیک ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں screen پر میں proximity sensor screen on off اس کو install کر رہا ہوں اپنے device پر تو میں اسی کو use کروں گا تو یہاں پر اس کو open کرتے ہیں open کرنے کے بعد service کو enable کر دیتے ہیں enable کرنے کے بعد ہمیں screen on کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا setting یہاں پر ہو چکا ہے تو اس والے application کو آپ install کیجئے اور screen کو ہمیشہ کے لئے on کر دیجئے تو اس کے مدد سے دوستو آپ ابھی screen کو on رکھ پاؤ گے اور آپ کا problem solved ٹھیک ہے تو یہ application دوستو آپ بھی اپنے mobile پر install کیجئے اور proximity sensor کو on کر دیجئے اور screen کو on رکھنے کا جو setting ہے اس کو enable کر دیجئے اس کے بعد try کر کے دیکھیں problem solved آج کے اس ویڈیو پر بس اتنا ہی thanks for watching